نماز اللہ ما شاء اللہ بعض لوگوں کا ہوتا ہوگا لیکن اکثریت ہم میں سے اکثریت تو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں ہمارا سارا دیان ہمارا سارا فوکس نماز میں کیوں نہیں ہوتا کیا وجہ ہے کہ ہم جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں نماز کے لئے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں جیسے ہم سورہ پاتھیا شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں یادی نہیں رہتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کے بعد تو ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ صبح اگر ہم رات میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ ہمیں صبح کیا کیا کام کرنے ہیں صبح میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ ہمیں دن میں کیا کیا کام کرنے کہاں جانا ہے آفس میں جا کے کیا کرنا ہے خواتین ہے تو پکانا کیا ہے آج کیا پکے گا آج کس سے ملنا ہے آج اس کو یہ جواب دینا ہے اس نے مجھے کل یہ کہا تھا تو مجھے اب اس کو یہ کہنا ہے آج مجھے شاپنگ پہ جانا ہے آج مجھے یہ کرنا ہے ہمیں پورے دن کے کام یاد آ جاتے ہیں لیکن ہمیں اپنی نماز کا بلکل بھی دھیان نہیں رہتا اس لیے کہ دنیا تو ہم چھوڑتے ہی نہیں نا اتنے دنیا کے غیالات کہیں اور نہیں آتے جتنے ہمیں نماز کے دوران آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نا کہ جب بھی تم نماز پڑھنے آیا کرو تو دنیا کو جو ہے نا صفر کر کر آیا کرو خالی ہو کر آیا کرو میرے پاس لیکن ہم خالی ہو کے جاتے ہیں نماز میں ہی تو ہمیں سارے خیالات آتے ہیں ساری چیزیں ہی ہمیں نماز میں آتی ہیں ایک سخت یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ یہ تو سن لیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہیں لیکن وہ اللہ کیا مسلمان نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز میں کیوں فرض ہوئی نمازیں فرض کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم دنیا کے کاموں سے نکلیں اگر نمازیں فرض نہیں ہوتی ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہم تو ہم تو دنیا میں ہی لگے رہتے کماتے ہی رہتے کماتے رہتے اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ ٹائم کی نمازیں ہم پر فرض کی ہیں تاکہ ہم اللہ کے لئے اس میں ٹائم نکالیں اور دیکھیں اس میں ٹائم لگتا ہی کتنا ہے اب دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی تکلیف ہوتی ہے اب اگر چوشک نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ یہ کہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ آپ بات مان سکتے ہیں میں تو یہ بات مان ہی نہیں سکتی کیونکہ نماز میں ٹائم کتنا لگتا ہے ٹوٹل ٹائم پانچ جو نمازیں ہیں اس کے اندر ٹوٹل ٹائم ہمارا پیتالیس منٹ لگتا ہے یا چالیس منٹ لگتا ہے اگر ہم پانچ جو نمازیں ایک ساتھ پڑھیں تو چالیس یا پیتالیس منٹ لگتے ہیں تو ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے ایک ایک گھنٹے کا ڈراما دیکھ لیتے ہیں فالتو فالتو چیزیں دیکھ لیتے ہیں ویڈیوز موویز گیمز کرکٹ دیکھ لیتے ہیں لیکن ہماری لئے نماز کا جو ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا ہماری لئے اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہے ہمیں تکلیف دیتی ہیں فجر میں اٹھنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے حالانکہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے یا جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ فجر کی نماز میں جب وہ اٹھتے ہیں تو اس ٹائم پہ مطلب ان کی کیا کیفیت یا کیا فیلنگ ہوتی ہے جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا جو لوگ بھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ اس وقت جو ان کی فیلنگ ہوتی ہے ہوتا ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھنے کا حکم دیا ہے کہ ہم پجھر کی نماز پڑھیں اور اب دیکھیں ساری دنیا کے لوگ چار یا پانچ بجے اٹھ جاتے ہیں نہیں پڑھتے ان کو تو میں بتاتوں کہ نماز چوہ نا وہ ایک ٹیگنالوجی ہے نماز مومن کی محراج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جب نماز پڑھو تو سمجھو کہ اللہ سامنے اور اگر تم یہ نہیں سمجھ پا رہے یا تصور نہیں کر پا رہے کہ اللہ سامنے ہے تو یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہارے سامنے دونوں تصور کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اگر میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا تو یہ سمجھ لوں کہ اللہ میرے سامنے جیسے دونوں کیپت کے اندر آئیں گے آپ کی نماز کا طریقہ کل چینج ہو جائے اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خشور خضو نہیں آ رہا ہوتا ہماری نماز میں بار بار ہمیں شیطان بیکارہ ہوتا ہے مطلب ایک دفعہ کہیں ہم فوکس کرتے ہیں اس کے بعد دوسری لمحے ہمارا دماغ جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے کہیں اور دھیان چلا جاتا ہے تو یاد رکھیں اسی طریقے سے ہوگا بس بس آنا لازمی بات ہے شیطان بس بس ڈالتا ہے نماز میں لیکن یہ ہے کہ آپ کو فوکس کرنا ہے جتنی دفعہ شیطان بس بس ڈالے آپ وہ اتنی ہی دفعہ فوکس کر کے واپس نماز میں اپنا دھیان لگانا ہے آہستہ آہستہ آپ کو اس کے پریکٹس ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی جب آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی تو جو خشور خضور آپ کو حاصل ہوگا نا وہ کہیں اور نہیں ملے گا پھر جو نماز جو مومن کی محراج ہے نا اس کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے محراج ہے یہ محراج کی معنی ہوتے ملند چڑھنا ایک کے بعد ایک سٹیپ اٹھانا نماز پڑھتے ہوئے اپنی پیلنگ چیک کیا کریں کہ آپ کی کیا پیلنگ ہوتی ہے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ صحابہ کلام کے بارے میں ہم نے سنا آئے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا چہرے کا کلر زرد ہو جاتا تھا پیلا پڑھ جاتا تھا مجھے تمہار پاروک کے بارے میں یادتہ ترگی کے بارے میں ہم نے جو بھی پڑھا ہے وہ یہی پڑھا ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کی تیاری کرتے تھے تو ان کا چہرہ پیلا پڑھ جاتا تھا تو ان سے سب سوال کیا جاتا تھا کہ آپ اتنے خوف زدہ کیونکہ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں تو ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ پیلے پڑھ جاتے تھے مگر میری تو اسی کوئی کیفیت نہیں ہوتی میں اپنے ہی بتاؤں ہوں کہ جب میں وضو کر رہی ہوتی ہوں تو میرے اندر کوئی اسی فیلنگ نہیں آتی کہ میں اللہ کے سامنے جا رہی ہوں میں ہمیں ڈھروں میرا چہرے کا رنگ پیلا پڑ جائے چہرے کا رنگ تو بہت دور کی بات ہے میری تو اندر کی بھی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے شاید کہ آپ لوگوں کی ہوتی ہو لیکن ہم لوگوں کی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ہم لوگوں کی ہم لوگ کیوں نہیں پڑھتے اس طریقے سے نماز یہ ہماری نماز کی اندر وہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی جو صحابہ اکرام کی ہوتی تھی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ختم کرنے کیوں لگ جاتی بس نماز جلدی سے مکمل کر لو اور نماز مکمل کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سکون مل گیا کیسے سکون مل گیا جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے جب ہم ملنے جاتے ہیں یا جب ہم اسے بات کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اسے گھنٹوں بات کرتے رہیں اس سے بات کرتے ہوئے ہمیں ٹائم کا بھی اندازہ نہیں ہوتا جو بھی ہمیں پسند ہوتا ہے یا جو جس کو بھی ہم پسند کرتے ہیں یعنی مطلب آپ دیکھیں نا عشق عشق مطلب ایک لفظ ہے نا عشق جس کو مطلب عاشق اور محبوب جب ملتے ہیں تو مطلب ٹائم کا احساس نہیں ہوتا یا آپ جس کو بھی پسند کرتے ہیں یا جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ آپ سے ملنے آ جائے یا آپ اسے ملنے چلے جائے تو آپ کو ٹائم کا ہی نہیں پتا چلتا تو جب ہم اللہ سے ملتے ہیں یا اللہ سے باتیں کرتے ہیں نماز کے ذریعے تو پھر ہم یوں کوشش کیوں کرتے ہیں کہ ہماری نماز ختم ہو جائے ہمیں تو بیچین ہی ہو جانی چاہیے نا جیسے جیسے نماز کا ٹائم ختم ہو ہم بیچین ہو جائیں تڑپ جائیں کہ نہیں نہیں اتنی جلی ٹائم کیوں ختم ہو رہا ہے لیکن ہماری ایسی کوئی قیفیت نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی یہ سوال ہے ہمارے اوپر ہماری نماز میں خشور خضور اس لئے دنیا آتا کہ ہمیں محبت ہی نہیں ہے جب ہمیں اللہ سے محبت ہی نہیں ہے تو اسے ملاقات کی تڑپ بھی نہیں ہوتی جب اسے ملاقات کی تڑپ نہیں ہوتی تو پھر ہماری نمازیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں خالی خولی ٹیمپریری ایک فارمالیٹیز ہوتی جو ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں اس لئے تو ہماری نماز کے اندر وہ تڑپ یا ہمیں نماز کے وہ فوائد نماز کے وہ میراج حاصل نہیں ہوتی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نمازوں میں خشور خضور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارا نماز میں دل لگے اللہ تعالی کو ہماری نمازیں پسند آ جائیں ہماری نمازیں وہ قبول کر لیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ